تو خان صاحب حقیقی ازادی کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہے؟ کیا وجہ ہے؟ حقیقی ازادی کے تین پہلوں ہیں ایک سوورنٹی یعنی ایک قوم کی فورن پالسی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے فیصلے کرتی ہے یعنی کسی کی جنگ میں شامل نہیں ہوتی اگر روز سستا تیل دے رہا ہے تو وہ لیتی ہے کسی اور قوم کو خوش کرنے کے لیے نے یعنی جو فیصلے اپنے ملک کی بہتری کے لیے لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں سوورنٹی جس کو کہتے ہیں ایک پہلو یہ ہے دوسرا انصاف لوگوں کو ازاد کرتا ہے جب میرے ایک ملک کا انصاف کا نظام میرے حقوقی حفاظت کرتا ہے کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیتا ہے وہ لوگ ازاد ہو جاتے ہیں ان کا پوٹینشل ازاد ہو جاتا ہے تو جو انصاف ہے وہ آپ کو ازاد بھی کرتا ہے خوشحالی بھی دیتا ہے اور جو تیسرا پہلو اس کا ہے وہ اندرونی ازادی ہے اور وہ ہمارا دین دیتا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ازاد کیا تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا کے کہ جب آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کے ساتھ نے نہیں جھکوں گا آپ اصل میں اپنی ازادی کا دعویٰ کرتے ہیں